حسیات کو حسیات کو حسیات کو حسیات کو حسیات کو حسیات کو حقا کا جو قصداخ ہے وہ تاکدار ہے تاکدار دول کی ایکی صدا لقد کان لکن فی رسول اللہ اسوة حسنة لمن کان يرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرہ صدق اللہ اکتر یرنزیم میرے بہت ہی قابل احترام بھائیو محترم جناب راجع عریف سلطان صاحب محترم جناب صفیان دلاور صاحب بلال اشرف صاحب اور آج کے اس مظاہرے میں شریک میرے دوستوں اور علاقہ صدر کے مقینوں میں گدارش کروں گا کہ چند منٹ ہم یہاں کھڑے ہوں اور اپنے اس عظم کا اظہار کریں اب جو بھی حالات ہیں اس میں ہم ایک چیز کا بھرپور عظم کریں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے اپنے تعلق کو اپنے رشتے کو اپنی محبت کو بروان چڑھائیں گے اور آپ کے ناموس کے خاطر جتو جہر کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں گے میرے بھائیوں بھی ہیں جو کیس ہوا ہے سپریم پورٹ میں اس میں بہت سارے ابحام پھیلائے جا رہے ہیں کنفیجن پیدا کیا جا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں خاص طور پر ایک لبرل اور سیکولر لابی ہے جو عام مسلمانوں کو ڈی ڈریک کر رہی ہے اور یہ کہنا چاہتی ہے کہ چونکہ وہ آسیہ مسیحی تھی کرسچن تھی اس لیے اس کے اوپر یہ سلوک کیا گیا ہے اور یہ قانون اور یہ جو ذاتہ ہے اس کے خلاف پڑتا ہے اور اس طرح ہمیں نہ صرف یہ کہ اس آسیہ کو رہا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے قانونی طور پر اس کی چیزیں پوری ہیں بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو قانون ہے ٹو نائٹی فائف سی کا توہینہ رسالت کا اس کے اندر بھی جو ہے وہ بہت سارے کنفیجن ہیں اور اس کو ختم ہونا چاہیے میں آپ لوگوں کے توسط سے پاکستان کے ان لوگوں کو کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں آپ سے محبت رکھتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جس دل میں نہیں ہے اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتی اکون احب الیہی من والدہ وولدہ والناس اجمعین اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین سے اس کی اولاد سے اور دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی اور آپ کا نام نامی اور آپ کا اس میں گرامی تمام مسلمانوں کے لیے محترم ہے مقدم ہے اور ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں اس لیے یہ تقسیز اور یہ تقسیم پیدا نہ کی جائے کہ پاکستان میں کچھ لوگ ایسے بھی اٹھ کر کھڑے ہو جائیں جو اس کیس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ تمام ہماری جو متا ہے ہماری جو دولت ہے ہماری جو آس ہے اور جو امید ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم گناہ دار خطاکار ہیں لیکن ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑیں گے اور ساری منازل کو اور سارے مراحل کو آسان کر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان گناہگار امتیوں کی طرف دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے ہمارے لئے شفاعت طلب کریں گے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا یہ بہت بڑی دولت اور امید ہے لیکن ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا یہ تعلق کمزور کر دیں ہمارے درمیان ایک تقسیم پیدا کر دیں اور ہمیں مختلف طرح طرح کی باتوں میں الجھا کر سیاسی بنیادوں کے اوپر تقسیم پیدا کر کے جو روحیں ہماریوں نکال دیں آج نو نوامبر ہے اور انلامہ اقبال کا جو میں پیدائش ہے میں اس کی نسبت سے ان کا ایک فارسی ربائی پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ایک مسلمان کے لیے کتنی بڑی مطا ہے علامہ اقبال نے فرمایا تو غنی از برد و عالم من فقیر روز و محشر از رہائے من فزیر گر تمی بینی حسابم نا گزیر از نگاہ مصطفہ فنہا بگیر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے میں فریاد کرتا ہوں کہ اللہ تو غنی ہے میں فقیر ہوں اور قیامت کے دن تو میرے عذرات کو قبول کر لیجیو میرے گناہوں کو معاف کر دینا لیکن ایک تجھ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اگر میرا حساب لینا بھی اگر ضروری ہو جائے تو میری ایک تمندہ ہے کہ میرے پیارے محبوب کے سامنے میرا حساب بک کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں حساب دینے کے قابل نہیں ہوں تو اپنا معاملہ اپنے رحم کا معاملہ فرمانا لیکن میرا حساب میرے محبوب کے سامنے مت لینا کہ میں ان کی نگاہوں کی تاب نہیں لاسکتا یہ ہماری دولت ہے یہ ہماری مطا ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ ہے اس رشتے کے اوپر آج سے نہیں چودہ سو سال سے حملے ہو رہے ہیں کبھی چھوٹے نبی پیدا ہو جاتے ہیں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفہ راشتین کے زمانے میں آگئے ہیں کبھی لوگ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے رہے ہیں اور یہ بات بھی تمام مسلمانوں کو سمجھ میں آجانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذابطہ ہے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسابتہ ہے وہ یہ ہے کہ کٹر سے کٹر کافروں کو جنہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیے جب فتح مکہ ہوئی تو ان کو معاف کر دیا گیا لیکن گستاخہ نے نبی کو معاف نہیں کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے اوپر جو ظلم کرنے والے لوگ تھے ان کو بھی معاف فرما دیا کرتے تھے کچھرے ڈالنے والوں کو بھی معاف فرماتے تھے لیکن جو آپ کی نبوت اور آپ کی ذاتِ گرانی کے اوپر برائے راست دشنات پرسی کرتے تھے اور اس طرح سے گستاخر جو گستاخے نبی ہونے کے مرتقب ہوتے تھے ان کی معافی نہیں تھی یہی وجہ ہے کہ کعاف بن اشرف جو حج کرتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرانی کے بارے میں بری 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 باتیں کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع سے کہا تھا کہ کون جا کر اس کو سزا دے گا اور پھر صحابہ اکرام نے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا تھا اور حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کا خون رائے گا گیا ہے کہ ایسے کتنے واقعات صیرت میں موجود ہیں اگر اس دیسیشن میں جو ڈیسیشن کوٹ تھا ہے ان تمام واقعات کو کوٹ کیا جاتا اور پھر یہ بات سامنے لائی جاتی کہ جو ملونہ آسیہ تھی وہ مرتقب ہوئی ہے اس نے اعتراف میں جرم کیا ہے پنچائت میں بھی کیا ہے انفرادی طور پر بھی کیا ہے سیشن کوٹ کے میرین کے دوران بھی کیا ہے بے شمار کے گواہ وجود ہیں ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ان گواہوں کو خراب کرنے کے نتیجے میں یہ سزا ساخت نہیں ہوتی تھی اگر یہ محس کوٹ کا ڈیسیشن ہوتا تو ہم یہ سمجھ سکتے تھے کہ سپریم کوٹ کے ججو نے کوئی غلط ہی کی ہوگی لیکن یہ صرف کوٹ کا ڈیسیشن نہیں ہے آپ دیکھیں کہ وکیل صفائی ابھی مقدمہ پورا نہیں ہوا کہ کل لوگوں نے اس کو حسار میں لیا کہ ہماری پولس میں لیا کہ ہماری آئی ایس آئی میں لیا کہ ہماری فوج میں لیا کہ ان کی جان وحفظ نہیں ہے ان کو ہالنڈ کے صفیروں میں لیا ان کے اہلکاروں میں لیا اور اس نے اپنے حسار ملے کہ اس کو یہاں سے نوانا کر دیا اٹلی پہنچایا اور پھر ہالنڈ پہنچا دیا یہ ہالنڈ کونسی جگہ ہے یہ ہالنڈ وہ جگہ ہے جہاں کچھ دن پہلے ایک گریپ بلڈر نامی آدمی نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں مقابلہ کراؤں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کی قصداخی پر مشتمل خانوں کا مقابلہ کراؤں گا اور پھر کمال بات یہ ہے کہ برطانیہ کی پارٹلیمنٹ اگرد کے اوپر خیرادیت احسین پیش کر رہی ہے اور ہالنگ کے لوگ پریشان ہیں اور یورپی یونین آسیا کو تحفظ فراہم کرنے کی بات کر رہی ہے اور ایک اعلان کیا گیا ہے جب یہ کیس چاری تھا اس پر اعلان ہوا تھا کہ ہم آسیا کو فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف تھوٹ کا ایوان دیں گے میرے بھائیوں وہ کونسی فریڈم کے اوپر اتظار بوج ایوان دے رہے تھے اگر اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا اگر اس نے توہین رسالت نہیں کی تھی تو وہ کس آزاری اظہار رائے پر ایوان دے رہے تھے اس لیے بات بالکل واضح ہے کہ مسئلہ ٹیکنیکل گراؤن کا نہیں ہے بوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف جو لوگ دیسے کٹر پھیکتے ہیں جو عراق میں پنرہ لاکھ لوگوں کو شہیر کرتے ہیں جو اہبانستان میں دس لاکھ لوگوں کو تحرے لیس کرتے ہیں جو کشویر میں ہماری عزتوں اور عزتوں کو پامال کرتے ہیں وہ سارے کھٹے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نے تو اس مسلم حکمرانوں کے اوپر کن لوگوں کو مسلم عوام کے اوپر ایسے حکمران بٹھا دیا ہے جو امریکہ کے غلام ہیں جو مغرب کی کھاتے ہیں میڈیا ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے تمام چیزیں ہمارے پاس ہیں معیشت ہمارے قبضے میں ہیں یہ مسلمانوں کو کیا ہوتا ہے کہ پھر بھی آزادی کی تحریف چلاتے ہیں پھر بھی جہاں سے سبیل اللہ کرتے ہیں پھر بھی اپنی جانہ تحریف پہ لے کر نکلاتے ہیں وہ اس تقیدے پر پہنچے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے جس کے نتیجے میں یہ پھر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے آپ کی نبوت ہے آپ سے مسلمانوں کا تعلق ہے اس لیے یہ جو رسالت ہے یہ اسلام کا گیٹ وے ہے اس کا کروازہ ہے اسلام میں ہم طبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے داخل ہوتے ہیں آپ کی آپ کی پوری صیرت کے ذریعے سے ہمیں قرآن سمجھ میں آتا ہے اور قرآن یہ بتاتا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنًا لِمَنْ قَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَئِ اللَّهَ پر ایمان بڑھتا ہے یومِ آخرت پر ایمان بڑھتا ہے اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے اللہ سے اچھو امید رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے لیے بہتری نبھنا ہے اس لیے انہوں نے بغور ہمارا مطالعہ کیا ہے انہوں نے دیکھا ہے ترخان کا بیٹا ہے غازی علم دین ہے اور وہ جا کر راجبال کو قتل کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اعتراف جرم بھی کر لیتا ہے کہتا ہے کہ اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم میں نے کیا ہے پھر اس کو میاں والی جیل میں دفنانے کی کوششیں کی جاتی ہیں مسلمان اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس وقت کے مسلمانوں میں حائد اعظم بھی موجود تھے اس وقت کے مسلمانوں میں علامہ اقبال بھی موجود تھے ایک تحریک چلتی ہے اور پھر اس کو لاکر میاں والی جیل سے نکال کے اس کی تطفیم کی جاتی ہے اور آپ کو معلوم ہے تم علامہ اقبال کے اوپر آج دوسری کانفرنسیں کرو گے تم جا کے مزار پر پھول چڑھاؤ گے اور کہو گے کہ ہم نے علامہ اقبال کا حق ادا کر دیا اس اقبال میں اس کے جنازے میں شرکت کی تھی اور قبر کے اندر اپنے ہاتھوں سے ہتارا تھا اسی شاہد میں رسول کو قدم کرنے والے غازی غمدین کو اپنے ہاتھوں سے ہتارا تھا اور پھر یہ فرمایا تھا اقبال ان کو باتیں کرتا رہ گیا ترکان کا بیٹا بازی لے گیا ترکان کے بیٹے میں اپنے رسول سے سرشار ہو کر عشقہ مصطفہ سے سرشار ہو کر اس شاہد میں رسول کو قتل کر دیا اس لئے ہماری توجہات کو انتظر مت کرو ہمارے اندر تخصیم پیدا مت کرو ہمیں پی ٹی آئی دولی جماعت اسلامی میں تخصیم مت کرو ہم سب نبی کے عمتی ہیں میں تمام جماعتوں کے کارکنوں سے کہتا ہوں ان کے ووٹر و سپورٹر سے کہتا ہوں یہ جماعتیں بہت بات میں آتی ہیں یہ لیڈر بہت بات میں آتے ہیں ہم سب ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹے کی خواہ کے برابر بھی نہیں ہے ہماری پہلی چنا اللہ رب العالمین کا بننا ہونا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکمتی ہونا ہے حکمتی ہونے کی وجہ سے حکم رسول کے جو تقاضے ہیں اگر ہم پورے نہیں کریں گے تو کہیں کہ بھی نہیں رہیں گے ہاتھ میں مل جائیں گے برباد ہو جائیں گے اس لیے آج ات کر کھڑے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دو اور جو سازشیں یورپ اور امریکہ اور پوری دنیا کی سیکلر اور لبرل لو بھی کر رہی ہیں پاکستان میں بھی اس کو چند لوگ میں اثر آگئے ہیں کیا کی تماشا ہے کچھ انکر پرسن آپ کو ایسے ملتے ہیں جو کوئی پی ٹی آئی کا ہم ہی ہوتا ہے کوئی نون لکھ کا ہم ہی ہوتا ہے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن جب معاملہ مذہب کا آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت آتا ہے اس پر احتجاج کرنے کا آتا ہے تو چند غلطیوں کو سامنے رکھ کر پورے مقصد کو نابود کرنے کے لیے یہ سب ایک ہو جاتے ہیں کیا پی پلس پارٹی کیا نون لکھ کیا پی ٹی آئی اس لیے کہ ان کے اندر بھی ایک لوپی موجود ہے جو ہمیں سیکلر بنا رہی ہے جو ہمیں لبرل بنانا چاہتی ہے جو اس کے رسول سے ہمارا ہمیں ہمیں تہی دعوت کرنا چاہتی ہے اس لیے اس مطا کو نہیں چھوڑنا ہے اور ان سارے ڈراموں میں نہیں آنا ہے آپ سے درخواست کرتا ہوں کل سے ربی لوپل کا آغاز ہو رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کیجئے آپ سے محبت کو پڑھائیے اپنے بچوں کو آپ کے واقعات بتائیے اور عظم کی نیت کر لیجئے کسی جماعت سے تعلق ہو کسی جگہ بھی رہتے بکھتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر سعودے بازی نہیں کرنے دیں گے سمجھائیں گے بھی بتائیں گے بھی احتجاج بھی کریں گے مضاہمت بھی کریں گے جان بھی دے بھی پڑی تو انشاءاللہ قربان کر دیں گے کہ اس سے زیادہ انسان کی کوئی قیمت نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی حرمت پر یہ قربان ہوتا ہے اس لئے میرے بھائیوں اور سازشوں کو سمجھو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے یہ عالمی سامراج کا ایک بہت بڑا کارنامہ آج نے انجام دیا ہے سب کو ساتھ ملا لیا ہے میں آج آپ کے اس مظاہرے کے توسط سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں اپنے اندر قادیانی لوبی کی سرگرمیوں پر نظر رکھئے قادیانی کسی صورت ہمیں قبول اس لئے نہیں ہے یہ لوگ بھی تماشا مچاتے ہیں ابھی عمران خان نے پچھلے دنوں اپنے ایک مشیل کا اعلان کیا تھا پھر کہنے لگے بھئی قادیانی ہے تو کیا ہوا کرسچن بھی تو ہوتے ہیں ہندو بھی تو ہوتے ہیں مسلمان بھی تو ہوتے ہیں اور ان کو اگر ہم کسی شعبے میں لے لیں تو کوئی بات نہیں ہم نے کہا کوئی بات نہیں اگر وہ قادیانی کہے کہ میں قادیانی ہوں وہ کہے کہ میں غیر مسلم ہوں اس لئے کہ ہمارے آئین میں ہمارے دستور میں یہ بات موجود ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم میں وہ کوئی نہیں مانتا وہ احمدی وہ قادیانی ہے وہ غیر مسلم ہے وہ اگر اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ کر آتے ہیں تو بہت سے غیر مسلم ہماری کابینہوں میں ہوتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن جب وہ مسلمان بن کر آتے ہیں تو پھر اس کا مطبع یہ ہے کہ وہ ختم نبوت کو چیلنج کر رہے ہیں وہ حرمت رسول کو چیلنج کر رہے ہیں اس لئے وزیر آدم صاحب دین کا مطالعہ کیجئے صرف نعرہ لگانے سے کہ مدینہ کی اسلامی ریاست فنائیں گے مسئلہ حل نہیں ہوتا تمہیں بھی اس دنیا سے جانا ہے ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے یہ ملک یہ جگہ یہ زمین یہ بیڈنج یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے تو کوئی ایسی حرکت کسی سے سرزد نہ ہو کہ اس دن حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے نہ کر سکے اس لئے سب کو سمجھانا ہے سب کو بتانا ہے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے آخری بات کرتا ہو یہ ملک ہم نے ایک نزلیے پہ بنایا ہے یہ ملک کوئی یورپی ملک نہیں ہے یہ ملک کوئی ایشیائی ملک نہیں ہے یہ کسی دوسرے مسلم ملک کی حیثیت بھی نہیں رکھتا یہ واحد ملک ہے جس کے لئے لاکھوں کی تعداد میں ملینز کی تعداد میں لوگوں نے حجرت کی تھی لا الہ الا اللہ کے لئے کی تھی محمد الرسول اللہ کے لئے کی تھی یہ وہ ملک ہے جو تس تمنا پہ بنا تھا کہ یہاں اسلام کا نظام ہوگا اس لئے ہمیں کسی اور چکٹ میں مت ڈالو دین ہے تو ہم ہے اس لئے نظام مصطفہ کا قیام ستر سال گزرنے کے باوجود شریعت کا نظام نہیں ہے ستر سال گزرنے کے باوجود ہماری عدالتوں میں انگریز کا بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں ستر سال گزرنے کے باوجود اللہ اس کے رسول سے جنگ ہو رہی ہے سوق کا نظام ہم پر مسلط ہے اس پر سوموٹیو نہیں لیتے ہو اس کے اوپر لوگ کوئی بات نہیں کرتے ہو ہزاروں کی تعداد میں دس دس اور بیس بیس سال سے چھوٹے چھوٹے مقدمات میں لوگ جیلوں میں بن ہیں ساخر نصار کو کوئی پریشانی نہیں ہے صرف آسیہ کی پریشانی ہے اس لئے ہمیں نظام مصطفہ چاہیے جس میں عجل ہے جس میں انصاف ہے جس میں ترقی ہے جس میں آگے بڑھنا ہے جس میں تعلیم ہے یہ لوگ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ مذہب کی طرف جاؤگے تو اجڑ رہ جاؤگے جاہد رہ جاؤگے میرے بھائیوں اسی بات نہیں ہے مسلمانوں نے جب اس دنیا پہ حکمرانی کی پوری دنیا کو ترقی کی منزلوں کی طرف لے کر گئے تھے اس وقت تو یورپ میں کیچر بھری ہوئی تھی اس لئے ہمیں کمزور مت کرو اور ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کسی ایک جماعت اور پارٹی سے معاہدہ پاکستان کے اکیس کروڑ لوگوں سے معاہدہ نہیں ہے معاہدہ تو صرف ایک ہے کہ یہاں پر ٹو نائنٹی فائیو سی کا تحفظ ہونا چاہیے اور آسیا کے کیس کو ری اوپن ہونا چاہیے سب کے سامنے چیزیں لانی چاہیے سیشن کورٹ کی کاروائی لانی چاہیے تمام پروسیڈنگ آئے گی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا وہ سارے لنکس بھی بتاؤ کہ کس طرح وزیراعظم سے آئی ایم اپ دیمان کرتا ہے کس طرح امریکہ کہتا ہے یورپ کہتا ہے برطانوی ہائی کمیشنر کہتا ہے ہمیں یہ فیصلہ چاہیے ساری باتیں قوم کے سامنے لاؤ پھر قوم کو دیکھو سب ایک ہو جائیں گے نبی کے نام کی حرمت کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ و آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین